سیٹیمبر کو بھی ایک واقعہ ہوا تھا مستون کے اندر آج پھر ایک بہت ہی علمناک واقعہ ہوا جس میں ہزارہ کمیونٹی کے لوگوں کو شہید کیا گیا سیٹی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے یہ اگر صرف اپریل سے لے کر اسی سال اپریل سے لے کر اب تک ہم کاؤنٹ لے لیں تو قریباً ستر اسی لوگوں کی شاہدتیں ہزارہ کمیونٹی کی ہو چکی ہیں اسی طرح جن کو عام لوگوں کو جن کا کوئی قصور بھی نہیں ہوتا انیزیومنگ لوگ ہوتے ہیں ورکرز ہوتے ہیں کام کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں جسے آج بھی جا رہے تھے ان کو قتل کر دیا جاتا ہے ایڈنٹیفائی کر کے قتل کیا جاتا ہے ٹارگٹ کلنگ کی جاتی ہے رحمان ملک صاحب نے آج بھی میں دیکھ رہا تھا بی بی سی کی اوپر ان کو کوٹ کیا گیا ہے انہوں نے کہا جی کہ جھنگ سے تعلق رکھنے والی کچھ تنظیمیں جو ہیں وہ اس کی ذمہ دار ہیں وہ کاروائی کر رہی ہیں سیف کرد ایک شخص کا نام ہے جس کا انہوں نے ذکر کیا ہے انہوں نے کہا اس کا تعلق لشکر جنگوی سے پاس صحابہ سے ہے اور وہ یہ کاروائیاں کرتا رہا ہے کچھ ترسہ پہلے وہ فرار ہو گیا تھا اور وہ کہتے ہیں کہ جی اصل میں ان کا گھر جو ہے وہ جھنگ ہے پنجاب کے اندر اور ہم نے صوبائی حکومت کو بھی لکھا ہے لیکن اگر لکھا ہے تو پھر آج تک کاروائی کوئی کیوں نہیں ہوئی سیفر ای آر اس میں بھی دو تین باتیں ہیں پہلی بات یہ ہے کہ پنجاب حکومت اور پنجاب حکومت کی پولیس وہ تیار نہیں ہیں ایکشن لینے کے لیے اس قسم کی تنظیموں کے خلاف اب اس کی بہت سی وجوہات ہیں کچھ الیکٹرل کنسیڈریشنز ہیں کچھ ان تنظیموں کی دہشتگردی سے لوگ خوف زیادہ ہیں ذاتی طور پر بھی تو مطلب ہے کہ پنجاب حکومت تیار نہیں ہے مگر بات چھوڑیے آپ پنجاب حکومت کی اگر پنجاب حکومت تیار نہیں ہے تو چلیں فیڈل کممٹ کو تو تیار ہونا چاہیے پاکستان کی افواج کو تو تیار ہونا چاہیے عرض یہ ہے کہ کیا انٹرنل سیکیورٹی جو ہے یہ انٹرنل سیکیورٹی کا معاملہ نہیں ہے یا یہ آپ کا خیال ہے پولیس کا اور لارن آرڈر کا معاملہ ہے یہ پولیس اور لارن آرڈر کا معاملہ نہیں ہے یہ انٹرنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے اور سیکیورٹی ہمیشہ جو ہے وہ پولیس کے حوالے نہیں کی جاتی وہ جو ہے وہ فوج کے حوالے ہوتی تو عرض یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر اب تک پانچ سو سے زیادہ ہزارہ شیعہ مارے گئے ہیں اور انہی بھی فورسز کے ہاتھ مارے گئے ہیں جن کا ذکر کیا جا رہا ہے اب مجھے تو یہاں میرے پاس تو انٹیلیجنس کی کوئی انفرمیشن نہیں ہے جو انٹیلی منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں مگر اگر آپ ان تنظیموں کا لٹرچر دیکھ لیجئے تو وہاں تو کھلے عام انہوں نے صاف شفاف طریقے سے لکھا ہوا ہے کہ ہم یہ کریں گے ہم یہ کرنا چاہتے ہیں اور ہم کرنے جا رہے ہیں تو کوئی چھپی بھی بات تو نہیں ہے مطلب ہے کہ میں چاہیں تو وہ سارا لٹرچر آپ کے سامنے پریزنٹ کر دیا ہے تو وہ تو ایک فلسفے کے تحت کرتے ہیں تو یہ بات یہ ہے کہ اگر انسرجنسی کے خلاف بلوچستان کے اندر آپ کی پیرا ملیٹری فورسز انوالڈ ہو سکتی ہیں فرنٹیر کنسٹیبلیری فرنٹیر کور یہ لوگ سب انوالڈ ہو سکتے ہیں اور آرمی اور سیویل ایڈمنیسٹریشن ایک ہی صفحے پہ ہیں تو کیا یہ اس قسم کی تنظیموں کو وہاں نہیں روکا جا سکتے ہیں یہ جو لوگ دھندن آ رہے ہیں وہاں دو گروپس ہوں گے دس دس پندرہ پندرہ لوگوں کے جو یہ کر رہے ہیں کیا یہ دس دن کے اندر ان کو پکڑا نہیں جا سکتا یہ کوئی بات ہے چھوڑے نا اس بات کو ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جی دہشت کر دی ہے وہاں اور سپریٹیزم ہے اور لوگ ڈسپیئر ہو رہے ہیں آج تک کوئی سیکٹیرین ٹیروریسٹ بھی کوئی ڈسپیئر ہوئے یا نہیں ہوا یہ صرف بلوچ نیشنلسٹ سے ڈسپیئر ہوتے ہیں تو یہ ذمہ داری جو ہے یہ صرف پنجاب گورنمنٹ کی نہیں ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے اور آپ کی پاکستان کی افواج کی بھی یہ ذمہ داری ہے اور بلوچستان کی حکومت کی بھی یہ پروڈنچل حکومت کی بھی یہ ذمہ داری ہے یہ سارا خاتہ پنجاب کے یہ ذمہ داری پنجاب کے خاتے میں پھینک دینا یہ not fair سب کی اس میں ذمہ داری ہے اور سب درتے ہیں اور کوئی کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے سیڈی صاحب ایک بات جو مجھے یہاں سمجھ نہیں آتی کہ کچھ دن پہلے مولانا فضل رحمان صاحب نے بھی کہا کہ جی ایجنسیاں استعمال کرتی ہیں کچھ تنظیموں کو ان کو اسے کام کروانے کا طریقہ بھی آتا ہے ان کو استعمال کیا جاتا ہے اب مولانا فضل رحمان صاحب جب اس طرح کی بات کریں گے تو بڑا ہی ایک مزاری بات ہے ایک prominent leader ہے تو وہ تو پھر بہت سے سوالات اس سے نکل آتے ہیں کہ وہ یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں ان کا کیا کوئی ایسا personal experience ہے ان کے پاس کیا first trend knowledge ہے نہیں مجھے نہیں پتا ان کا کیا کیا first trend knowledge ہے ان کا experience تو ہے نا وہ کچھ چھپی بھی بات تو نہیں ہے وہ مولانا سے پوچھتے والی بات بھی نہیں ہے وہ کیا ہے experience experience یہ ہے کہ جی ایو آئی کے بہت سے لوگ جی ایو آئی چھوڑ کے اور طالبان اور اس قسم کی کالادن تنظیموں کو جوائن کر رہے ہیں اور مولانا جو ہیں ان کی بات ہماری ایجنسیاں جن کا تعلق assets کے طور پر اس قسم کی تنظیموں کے ساتھ ہے strategic reasons کے لیے security reasons کے لیے مولانا تو سفر کر رہے ہیں مولانا کی بات تو سنی نہیں جا رہی مولانا کو تو اہمیت نہیں دی جا رہی اہمیت تو کسی اور کو دی جا رہی ہے تو پھر مولانا بشارے کہاں جائیں گے مولانا کے لوگ لوگ چھوڑ رہے ہیں مولانا کو کیونکہ مولانا ان کے مسئلے نہیں حل کر سکتے مولانا اس لئے مسئلے نہیں حل کر سکتے کہ آپ کی حکومتیں اور آپ کی جو ریاست کی ادارے ہیں وہ گھاسی نہیں ڈال رہے ہیں مولانا صاحب کو وہ ان کی services ہی استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ isolate ہوتے جا رہے ہیں اور انہیں نظر آ رہا ہے کہ اب یہی ہے کہ میرے لوگ جو ہیں وہ چھوڑ چھوڑ کے ادھر جا رہے ہیں کیونکہ وہاں پیسہ بھی ہے اہمیت بھی ہے سب کچھ ہے اور پھر وہاں جنسیاں ان لوگ ان کی بات بھی سنتی ہیں خوف در کے مارے سنتی ہیں یا ان کو استعمال کرنا چاہتی ہیں کسی مقاصد کے لیے یہ تو مختلف چیزوں میں مختلف بات ہوتی ہے مگر مولانا بھی تو ایک دکھی ہیں اس people's party تو الگ بات ہے کہ منسٹریاں سہی نہیں ملتی اور وہاں کھانے پینے کی موقع نہیں اتنا مل رہا مگر وہ تو الگ بات ہے مگر یہ جو بات ہے کہ مولانا کو بھی تو ایجنسیوں نے اب دور کر دیا اور حکومتوں نے دور کر دیا ان کا کوئی رول ہی نہیں رہا ہوا تو اس لیے وہ تو ناراض ہوں گے سیڈی صاحب کسی کو مارنے کا حق تو یقیناً کسی کے پاس اس طرح نہیں ہے اگر کوئی کچھ تنظیمیں جن کی طرف اشارہ رحمان ملک صاحب کرتے ہیں اگر وہ یہ کام کر رہی ہیں تو کیا انٹیلیجنس ایجنسیز جو فوج کے انڈر آتی ہیں جو فرل گومنٹ کے انڈر آتی ہیں کیا ان کے پاس انفرمیشن نہیں ہوتی ایسی تنظیموں کے خلاف کہ ان کی یہ کہاں کیا پلان کر رہی ہیں کیا موڈمنٹ ہے یہ تنظیمیں تو عنانس کر کے کرتی ہیں یہ تنظیموںیں اپنے پیمفلٹس میں لکھتی ہیں کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں یہ ہمارے مقاصد ہیں تو اس میں انٹیلیجنس کی ضرورت نہیں ہے سب کچھ پتا ہے پنجاب پولیس کو ایک ایک چیز پتا ہے آئے سائی کو ایک ایک چیز پتا ہے رحمان ملک صاحب کو ایک ایک چیز پتا ہے آئی ڈی کو ایک ایک چیز پتا ہے کون ہے کیا ہے کدھر ہو رہا ہے تو یہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ انفرمیشن کی بات نہیں ہے یہ سب پتا ہے مگر کوئی ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتا ہے اب ہر ایک کے اپنے اپنے پرابلمز ہیں وہ پجاب حکومت پر حجمداری ڈالنا ہے تاکہ پجاب حکومت جو ہے وہ خوف زدہ ہے وہ ڈرتی ہے کہ کل کوئی یہ اسیسنیشن اٹیمٹس ہی نہ لانچ کر دیں ان کے سیاسی لیڈرز کی اوپر پھر ان کو کون بچائے گا اور پولیس ویسے ہی ڈرتی ہے پولیس کہتی ہے لو جی ہم نے آگے آگے ہو کے ہم نے کچھ کیا اور یہ پیچھے سے انہوں نے پھر سمجھوٹے کر لیے تو ہمارا کیا ہوگا اس لیے سینئے پولیس افسر تو بلکل ہستے جب ان سے میں پوچھتا ہوں کہ میں یہ آپ کرتے کیوں نہیں ہم کیسے کریں ہمیں تو ہمارا بلکل کوئی موڈ نہیں ہے کچھ کرنے ہمیں کون پروٹیکٹ کرے گا ہمیں کون بیکنگ دے گا ہمارے تو اپنی حکومت ہمیں بیک نہیں کرے گی اور جو اگر ہم کل کو کسی کو پکڑ دیں ہم پرسو کو وہ ایڈرز آ جائیں گے اس کو چھوڑ دو یا ایجنسیوں کی طرح سے ایڈرز آ جائے گا اس کو چھوڑ دو یا فیڈل گورمنٹ کی طرح سے آ جائے گا یا پنجاب گورمنٹ کی طرح سے آ جائے گا تو پھر ہم کہاں جائیں گے ہم تو پس جائیں گے بیچ میں تو پولیس بچاری وہ بھی ان کا بھی تو مسئلہ آپ کے سامنے اور پھر یہ لوکل نیول پہ پولیس والے جو ہیں یہ ظاہر ہے کہ یار ان کے پاس وہ اسلحہ وہ عملہ نہیں ہوتا اپنے آپ کو پرٹیک کرنے کے لئے کل کو یہ تنظیمیں فیصلہ کریں کہ ہم نے پولیس فلانے پولیس افسر نے ہمارے ساتھ یہ کیا وہ کیا جائے سے کراچی میں ہوا تھا تو یہاں بھی یہ چیز شروع ہو سکتی ہے ٹارگٹنگ چیز نہیں ہو سکتی پولیس کے اندر بھی تو شیعہ ہیں نا تو وہ دو قسم کے پیغام جا سکتے ہیں شیعہ آفیسرز کو اور ایک زمانے میں آپ کو یاد ہوگا سیول ایڈمنیسٹریشن کے اندر جو شیعہ آفیسر تھے ڈیپٹی کمیشنر کمیشنر پولیس آفیسر وہ ان کو ٹارگٹ کیا گیا تھا تو پھر وہ بچارے کیوں آگے آگے ہو کے کریں جب ان کے پاس بیکنگ ہی نہیں ہے فائر پار نہیں ہے مین پار نہیں ہے ریسورسز نہیں ہے اور اوپر سے پولیٹکل سپورٹ نہیں ہے سیڈی صاحب یہ ایک بڑا انفرچنیٹ واقعہ تھا ناظرین آپ نے دیکھیا اس طرح سیڈی صاحب نے اس کو ڈسکس بھی کیا ہم نے کوشش کی کہ انہیں ایریاز کے بارے میں بات کی دے جو آج تک شاید اس طرح اپنی ڈسکس نہیں ہوتے ایک بریک لے لیتے ہیں یہاں پر جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کچھ مزید اہم باتیں ہیں انہیں سیڈی صاحب سے بات کریں گے مالسات لیگ